اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ویڈیو مخاص کرون سٹوڈنٹس کے لئے لے کے ہیں جو پنجاب یونیورسٹی میں آن لائن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں بی ایس پروگرام 2024 کے لئے بٹ ان کو اپلائی کرنے میں مختلف قسم کے ایشوز اور مسائل کا سامنا آ رہے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لئے میں لے کے ہوں جس کے اندر آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں آن لائن کیسے اپلائی کرنا ہے یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو اور پہلی دفعہ ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ انوالی ہار نیو ویڈیو نئی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے تو سٹارٹ کرنے ویڈیو تو پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے www.pu.edu.pk پہ جائیں گے وہاں پہ آپ اس کے آلین ایڈمیشن کو اوپر کلک کریں گے پھر آپ کے سامنے یہ فارم ہے یہ اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے جو پرسنل ڈیٹیل وہ دیں گے جیسے آپ اپنے سی نائسی یہاں پہ دیں گے ویڈاوڈ ڈیشز اپنا نیم اپنے فادر نیم یہ نیم جو آپ دیں گے اکارڈنگ ٹو آپ کے جو ریزلٹ کارڈ ہیں میٹرک یا ایف اسی کے فادر نیم اکارڈنگ ٹو سی نائسی پھر یہاں پہ آپ کو جو فادر ہے جو گارڈین ہے ان کا اکپیشن کے وہ بزنس مین ہے وہ فارمر ہے وہ گورنمنٹ جوب ہولڈر ہیں وہ ڈیٹیل یہاں پہ آپ دیں گے یہاں پہ آپ جنڈر لکھیں گے میل فی میل یا ٹرانس جنڈر یہاں پہ ریلیجن لکھیں گے اسلام کرسٹن وٹیور جو بھی ہے یہاں پہ آپ اپنا بلڈ گروپ لکھیں گے اپنا موبائل نمبر یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس یہاں پہ آپ اپنا پرامنس دیں گے جیسے پنجاب ہے یہ کے پی ہے یہ سندھ ہے یہاں پہ اپنا پرمنٹ ایڈریس دیں گے اکارڈنگ ٹو سی نائسی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ اپنا پوسٹل ایڈریس دیں گے وہی جو اوپر والا آپ کو پرمنٹ اکارڈنگ ٹو سی نائسی وہی یہاں پہ آپ کاپی پیسٹ کر لیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے اپنا جو سی نائسی اس کو دوبارہ یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ آپ کی جو پاسپورٹ سائز پکچر وہ یہاں پہ اب اس کو کلک کر کے یہاں پہ اپلوڈ کریں گے یہاں پہ فادر سی نائسی دیں گے یہاں پہ آپ فادر کی منتلی انکم دیں گے بات یہ دیتے ہوئے آپ یہ بات اپنے معنی میں رکھیں گے اگر آپ جو ریجنل دیں گے تو ویسی صاحب سے ہو کے کہ جتنی کام ہوگی تو پھر آپ کی سکولشپ لگنے کی چانسیں زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے جو ہے ڈیٹا برث وہ دیں گے اگر آپ حافظ قرآن ہے تو یس پہ کلک کریں گے یہاں پہ میریٹل سٹیٹس دیں گے کہ آپ میریٹ ہے یا ان میریٹ ہے یہاں پہ گارڈین مطلب فادر یا بڑے بھائی کا فون نمبر دیں گے یہاں پہ آپ نیشنیلٹی لکھیں پاکستانی یہاں پہ ڈسٹک لکھیں گے ڈومی سیل وہ کلک کریں گے فیصل آباد ہے جو بھی ہے وہ دیکھیں گے اس کے لئے پھر جب آپ یہ ساری ڈیٹیل دے لیں گے پھر آپ نے کلک کرنا ہے ایڈوکیشنل انفرمیشن کو پاتھ ہے یہاں پہ آپ جو ہیں آپ کی جو ایڈوکیشنل ڈیٹیلز ہیں یہ سارا فیلو جائے گا تو پھر آپ کے سامنے ایڈوکیشنل انفرمیشن جو ہیں وہ اپن ہوں گی کہ آپ کے میٹرک کے ریزلڈ کارڈ اس کے علاوہ ہسٹر کے ریزلڈ کارڈ ہے اور سیکنڈ hire کے جو آپ کا یہ سوری جو آپ نے رول ہمبر سلپ تھی وہ یہاں پہ دیں گے اس کے علاوہ پھر آپ کیا کریں گے یہاں پہ اپلائی کر دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہوسٹل کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہے پھر آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ اس طرح پھر آپ کیا کریں گے یہ اپنی جو دیگر ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ جو آپ کیلئے اپلیکی بلپ ہے اسی پہ کلک کرنا ہے باقیوں کو آپ نے نہیں چھیڑنا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا یہاں پہ سیو اینڈ پروسیڈ پہ آئیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ جو باقی آ جائیں گی پھر آپ نے فائنل اپلیکیشن کو کیا کر لینا فائنلی سبمیٹ کر دینا پھر آپ کی ایمیل کے اوپر بھی آپ کو کنفرمیشن میسج آ جائے گا اور آپ کے مبائل نمبر پہ بھی اس کے لئے اگر آپ کو اپلیک کرنا میں فردر کسی ایشو کا سامنا تو پھر آپ کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں